آپ کو اپڈیٹ کریں ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیر ساتھ پنجاب اسمبلی کا اطلاع پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر پر حکومتی ارکان کا حملہ ڈیپٹی سپیکر کا گھراؤں حکومتی ارکان کا تشدد تھپڑ مارے گئے لوٹے اچھارے گئے ہیں جبکہ حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کوئے بال بھی نوچے ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کی کرسی بھی اٹھا کر پھیک دی ایوان میں خواتین ارکان کے لوٹے لہراتے ہوئے نعرے پنجاب اسمبلی کا ایوان میدانی جنگ بن گیا پنجاب میں نئے قائد ایوان کرتا خواب نہ ہو سکا حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کی نشیز کا گھراؤں کیا حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کے باہر جانے کے بعد وکٹری کا نشان بنایا ڈیپٹی سپیکر کو سیکیروٹی میں چیمبر میں منتقل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تانا سیور کپڑوں پہ پولیس کی نفری اسمبلی ہال میں داخل پیچھے خواتین کا سپیکر ڈائز کا گھراؤں اور نعرے بازی ہمارے لوٹے واپس کرو حکومتی خواتین ارکان کے نعرے جبکہ اوپوزیشن کے جوابی نعرے لوٹے واپس نہیں کریں گے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اشلاس پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر پر حکومتی ارکان کا حملہ ڈیپٹی سپیکر کا گھراؤں حکومتی ارکان کا تشدد تھپڑوارے لوٹے اچھالے حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کے بال بھی نوچے ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کی کرسی بھی اٹھا کر پھینک دی ایوان میں خواتین ارکان کے لوٹے لیراتے ہوئے نعرے پنجاب اسمبلی کا ایوان میدان جنگ بن گیا پنجاب میں نئے قائد ایوان کا انتخاب نہ ہو سکا حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کی نشست کا گھراؤں کیا حکومتی ارکان نے ڈیپٹی سپیکر کے باہر جانے کے بعد ویکٹری کا نشان بنایا ڈیپٹی سپیکر کو سیکیورٹی میں چیمبر میں منتقل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنا قاسم علی حمارسد موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں جی قاسم آپ صبح سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بتائے گا دوبارہ رابطہ کریں گے قاسم سے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیرستار پنجاب اسمبلی کا اجلاس عبیت کی طرف بڑھتے ہیں عبیت بتائے گا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اجلاس ہونا اور کتنا اور تاخیر کا شکار ہوگا حکومتی ارکان کا اور اپوزیشن ارکان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور اجلاس کی کاروائش ہوتی وہ آج صبح گیارہ بچہ تیس منٹ پر شروع ہونی تھی تاہم جو کاروائش شروع نہ ہوئی جب اجلاس کے اندر جیسے ہی ڈیپٹی سپیکر اجلاس کے صدارت کے لیے پہنچے تھے تو وہ ان کو ان پر تحریک انصاف کے جانت سے جو تھا وہ حملہ کر دیا گیا تھا آرکین کی جانت سے ان کی کورتی جوتی وہ بھی اٹھا کر پھینکی گئی اس کے ساتھ ان پر لوٹے بھی جوتے وہ برسائے گئے تھے ان کے بال بھی کھینچے گئے تھے اور اس کے ساتھ ان پر جو ان کو تشبیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد ابھی اجلاس کے اندر جو کاروائی تھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہم نے روز ریوز نے اپنی سکرین پر بھی اس وقت پھوٹی چل رہی ہے کہ جو آرکین نے اسمبلیاں وہ اپنی نشستوں پر اس وقت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کناٹے مار ان کی نیمیں جو ہے وہ پوری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی جانت پر جو ہے کہ اجلاس کی کاروائی تو تاہم جب ہی اس وقت پر چروہ ہوگی جب تماماً تر انتظامات دوبارہ رابطہ کریں کی کوشش کریں گے عبیت خان سے دوست مزاری کی سیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اشلاس پنجاب اسمبلی میں دیپٹی سپکر کا ور حکومتی ارکان کا حملہ دیپٹی سپکر کا گہراہ حکومتی ارکان کا تشدد تھپڑ مارے لوٹے اچھا لے گئے حکومتی ارکان نے دیپٹی سپکر کے بال بھی نوچے ارکان نے دیپٹی سپکر کی کرسی بھی اٹھا کر پھینک دی ایوان میں خواتین ارکان کے لوٹے لہراتے ہوئے نارے پنجاب اسمبلی کا ایوان میدان جنگ بن گیا پنجاب میں نئے قائد ایوان کا انتخاب نہ ہو سکا حکومتی ارکان نے دیپٹی سپکر کے نشست کا گہراہ کیا حکومتی ارکان نے دیپٹی سپکر کے باہر جانے کے بعد وکٹری کا نشان بنایا دیپٹی سپکر کو سیکیورٹی میں چیمبر میں منتقل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنا پہ زلاحی کہتے ہیں آرٹیکل انہیں تروازے ہیں عدالت اسمبلی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی اسمبلی کاروائی رولز اور تریکہ کار میں عدالت داخل نہیں دے سکتی آرٹیکل 68 کے تحت جوجز کے فیصلے پارلیونٹ میڈکس نہیں ہو سکتے اسمبلی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا عدلیہ تائن ہی کر سکتی میں الیکشن لڑا تھا اس لئے پاور ڈیپٹی سپکر کو دی ڈیپٹی سپکر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو پاورز واپس لے لی جب سے پاکستان بنا پولیس کبھی اسمبلی بھی نہیں آئیں جب پولیس نے میمبرز کو تھپڑ مارے تو پھر جھگڑا شروع ہوا پولیس کا ہاؤس میں آنا غیرانی تمام ارکان نے پولیس کے خلاف تحریک استحقاق دے دی میں نے طریق ٹیک اپ کر لی ہے ہم آجی کو تین ماہ کے دوران سزا دے سکتے ہیں لوٹے اچھالنا تو نارمل بات ہے لوٹے تو پہلے بھی ہاؤس میں آتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو لالش دے کر برخل آیا گیا تین ہوتلوں میں منہر فرقان کو روکا گیا میرے بوٹر کو زبردستی اٹھائے گیا لالش دی گئے حالات کی روشنی میں آندہ کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا ڈیٹھ سے دو ارب روپے تمام ارکان کو خریدنے پارے سماد ہوئے رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ کلچر ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تبائی ہے اس کلچر کا فوری صدباب اور خاکمہ ضروری ہے پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لے جتنا چاہے پڑ پڑا لو پنجاب کا حق عوام کو مل کر رہے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے سماجی راپتے کی ویب سوائٹ پر پنجاب اسیمبلی میں ہونے والی ہنگامے ارائی پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گھنڈا غرد اور سڑک چھا پی ٹی آئی کا جڑ سے خاکمہ ہر پاکستانی کا اولین فرز ہے یہ کلچر کسی طرح بھی ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تبائی ہے اس کا فوری صدباب اور خاکمہ ضروری ہے مریم نواز نے وزید کہا کہ پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لے جتنا چاہے پڑ پڑا لو پنجاب کا حق پنجاب کوئی عوام کو مل کر رہے گا وہ ترقی جو دوہزار اٹھارہ میں ان سے چھین لی گئی تھی وہ پنجاب واپس لے گا فواد چوہدری کہتے ہیں معاشرے میں غصہ پایا جاتا ہے حکومت تبدیلی کی مہم چلائی گئی تو رد عمل تو ہوگا ڈیپٹی سپیکر کو عدالت نے اسمبلی چیئر کرنے کا حکم دیا کیا ہر ججز سے بات جو ہے وہ منوائی جائے گی ڈیپٹی سپیکر کو اگر سپیکر اختیار دیں گے تو استعمال کریں گے الیکشن رکوانے کے لیے بہانے کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سب ارکان نے کھڑے ہو کر اصیفے دیئے ایک سپچی سرکان نے وزیراعظم کے کہنے پر اصیفے دیئے فواد چوہدری نے کہا کہ زمی ہو یا آم الیکشن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے فنڈنگ کیس صرف پی ٹی آئی کا کیوں سنا جائے سب کا اعتصاب ہونا چاہیے سکروٹنی کمیٹی تو تینوں جماعتوں کی ہے ٹینما مسلم لگنون نے کہا کہ دوست مزاری پر بدترین تشدد کیا گیا اس ایوان کو واقع کی مضمت کرنی چاہیے خواج آصف نے کہا کہ پنجاب اسیملی میں قانونی آئینی عمل کو سبوتاش کیا گیا پنجاب اسیملی میں کاروائی آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہم پر تشدد ترجان کو روکنا ہوگا پرویس الہی پنجاب اسیملی میں گجھرات سے گھنڈے لائے ہیں عمران خان پرویس الہی سے شکست دیکھتے ہوئے ایوان کا تقدس مامال کیا پنجاب اسیملی کے ڈیپٹی سپیکر کو تھپڑ مارے گئے ڈیپٹی سپیکر کو اس کی چیر کا اور اس کی ذات کا دونوں کا جو ہے جس طرح اس میں اٹیک کیا گیا یہ باعث مضمت ہے اور قانونی پروسس کو ایک آئینی پروسس کو روکنے کے جس طرح تمام تر ہتھکنڈے یہاں پہ استعمال کیے گئے اس سے زیادہ بدترین ہتھکنڈے جو ہے پرویس الہی اور عمران خان جو ہے مل کے وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہاؤس جو ہے اس کی مضمت کرنی شاہیے اور یہ 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 ریزولف کرنا چاہیے کہ ہم ہر قیمت کے اوپر آئین اور آئینی ادارے اور آئینی عودوں کا جو ہے تحفظ کیے کریں گے اور جو بھی لوگ زبدستی اور ہنڈا گردی کے ساتھ آئین کو چمٹنا اپنی کرسی کو چمٹنا چاہتے ہیں جس طرح یہاں پہ مظاہرہ کیا اس نے ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے جو ہے فارمڈ ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے جو کیا عمران خان نے کہ ہر قانون اور ہر رول اور ریگولیشن کے اس آؤس کی جو ہے دجیاں بکھی رہی گئیں پنجاب اسمبلی میں ہونے والی بدنظمی پر مصر بیگنون کے راہمہ خاجہ آصف نے قوم اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری پر بدترین تشدد کیا گیا اور اسمبلی کے تقدس کو پا مال کیا گیا انتہائی افسوسناک ہے ملک میں آئین کی بارہ دستی ہو گھنڈا گردی کی اجازت نہ دی جائے یہ پارلیمنٹیلینز کے حیثیت سے ہمارے لئے باعث شرم ہے خاجہ آصف نے کہا کہ وفاق میں انتقال اقتدار آئین اور قانون کے مطابق ہوئی پنجاب میں بھی اقتدار کی منتقیلی کامل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو زخم چار سال میں ریاست پر لگا اس پر مرہم لگائے پاکستان پی بس پارٹی کا وفاقی وزارتیں لینے سے انکار میرا نہیں خیال کے پی بس پارٹی وزارتیں لے رہی ہے آصف لی زرداری نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں وزارتیں نہ لیں ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو محقہ دیا جائے اپڈیٹ کریں پاکستان پی بس پارٹی کا وفاقی وزارتیں لینے سے انکار آصف لی زرداری کہتے ہیں میرا نہیں خیال پی بس پارٹی وزارتیں لے رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں وزارتیں نہ لیں ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو محقہ دیا جائے میرا تو کارے دوست پارٹی نہیں لے رہی ہے نہیں لے رہی ہم کوشش کر رہے ہیں پی بس پارٹی سارے آئینی عوضے لے کر حکومت کا بوجھ خالی شہواز شریف پر تو نہیں ڈالنا جاری بہنگائی کا دیروزگاری کا سارا بوجھ شہواز شریف پر ڈال لے گئے کوشش تو نہیں کی جاری ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ دوستوں کو پہلے اکاموڈٹ سرداری آپ بنیں گے سرداری آپ بنیں گے سرداری آپ نے تک سیسلا نے لٹایا آپ نے تک کیا اختلاف ہے آپ سے بہت اختلاف ہے روز یہ فون لے آتا ہے اور ان میں پر شوٹ آتا ہے سریعت محمد والا سوال ہے آپ صاحب کو انزام دے گئے تھے وہ ٹریننگ نہیں تھی اور پرائم نسٹر بن گئے تو وہ بناول صاحب سے ٹریننگ نہیں کر آئیں گے منسٹر بنا کے پرائم نسٹر کی سرداری انزام دے گئے بزاری صاحب تھوڑا سا سوال کا انزام دے گئے مصر بیگیون کی حکومت کے لئے مشکلات بڑھنے لگیں پاکستان پیوز پارٹی کے بعد ایمکیوم کا بھی وزارتے لینے سے انکار یہ حقیقی نہیں جاغردارانہ جب ہوئی جہاں شراکتی شمولتی جمہوریت ہونی چاہیے یہاں خاندان نہیں عوام بیٹھے ہونے چاہیے وہ اٹھامی فیزے دوام جو آپ پاکستانوں کے مثال کو سمجھتے ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا پہلے دن وزیراعظم نے تقریر کی تو کیا تحفظات سے صحافی کا ساوال کہا تحفظات نہیں تھے انہوں نے خود کچھ پانٹس مانگتے ہیں ہم سے وزارت میں نہیں آرہے وزارت سے باہر رہ کر زیادہ اچھا کام ہو سکتا ہے یہاں پر خاندان نہیں عوام بیٹھے ہونے چاہیے وہ اٹھانوے فیزے دوام جو عام پاکستانیوں کو مسائل کو سمجھتے ہیں ان کو بیٹھا رہا ہونے چاہیے وہ نہیں بیٹھیں گا آپ کے تحفظات ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے پہلے دن سپیچ کی تھی تو وہ کس ساتھ تک دوری ہو نہیں نہیں وہ کوئی تحفظات نہیں تھے بیسیم جی اور وہ ایکٹیڈی انہوں نے ہم سے کچھ پوائنٹس مانتے تھے ڈیپٹر سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ڈیپٹر سپیکر قاسم صوری نے اپنے عہدے سے صحفہ دے دیا ڈیپٹر سپیکر کا استیفہ قومی اسمبلی کے دفتر کو محصول ڈیپٹر سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آج ووٹنگ ہونا تھی ڈیپٹر سپیکر قاسم صوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد خبان بلا ڈیپٹر سپیکر قاسم صوری نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ڈیپٹی سپیکر کا سفت جو صیفہ ہے قوم اسمبلی کے دفتر کو معصول قوم اسمبلی میں جو ان کے خلاف طریقہ ادمیتماعات پر آج بوٹنگ ہونا تھی راجہ پرویز اشرف قوم اسمبلی کے سپیکر منتخف آیا صادق نے راجہ پرویز اشرف سے حل کیا راجہ پرویز اشرف کو ساتھی ارکان کی مبارک باتے دیں اپنے قائد آسر زرداری شہدہ فیوارس براول بھٹو کا ممنون ہو کہا وزیراعظم خالد مقصی اختر منگل سمیت ایک ایک رغن کا مشکور ہوں مجھے بائیس میں سپیکر کے طور پر بلا مقابلہ منتخف کیا گیا تاریخ میں پہلا موقع ہے ایک سابق وزیراعظم کو سپیکر کا عودہ دیا گیا اس ایوان کا خادم اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین راجہ پرویس اشرف بلا مقابلہ سپیکر قومی اسمبلی منتخف ہو گئے پینل آف جیئر ایاغ ساتک نے راجہ پرویس اشرف سے حلف لیا راجہ پرویس اشرف نے کہا کہ اپنے قائد عاصف علی زرداری شہدہ کے وارث بلاول بڑھو کا ممنون ہوں وزیراعظم خالد مقصی اکثر مینگل سمیت ایک ایک رکن کا مشبور ہوں مجھے باس میں سپیکر کے طور پر بلا مقابلہ منتخف کیا گیا تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک سابق وزیراعظم کو سپیکر کا عوضہ دیا گیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف نے مزید کہا کہ اس ایوان کا خادم اور وففدار رہوں گا شہید صلفکار علی بھوٹو اس ایوان کے بلا مقابلہ سپیکر منتخف ہو چکے مسائل کا حل نارے کی سیاست میں نہیں مشاورت اور باہمی اتفاق میں ہے یہ ایوان حق کے اظہار رائے کا نگبان اور محافظ ہے سپیکر کے تحت لگنے والے پلانٹس کول اور سولر یا ونڈ پلانٹ موجود ہیں نون لکھ میں پانچ ہزار میکاوارٹ کے ایسنگی پلانٹ لگائے ہیں اگڑٹ کرے ملک بھر میں لوڈ شہیدنگ جاری وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں پانچ ہزار میکاوارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پوجود سی پہ کہتے ہیں لگنے والے پلانٹس کول سولر یا ونڈ پلانٹ ہیں نون لکھ نے پانچ ہزار میکاوارٹ کے ایسنگی پلانٹ لگائے اربوں روپے کا یہ منصوبہ یعنی سو ارب سے زیادہ اس کی قیمت ہے وہ بند پڑھا ہے اور اوور ایٹس لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں فکس چارجز بجلی نہیں پیدا کر سکا کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نوک اور ان کے وجہ سے وہ نہ ان کی کو توجو تھی نہ ان کے جو ہواری تھے ان کی توجو تھی اب وہ بند پڑھا ہے اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر اور جو تیل سے چلتے ہیں تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں ہزاروں میگا ووٹ یہ ہے وجہ جناب سپیکر کہ اس وقت ملک میں لورڈ شیڈنگ ہے وزیراعظم نے شہباز شریف نے قابل صلی اللہ میں سارے خیال کرتے کہ کہا کہ ملک پر میں لورڈ شیڈنگ جاری ہے اس کی تمام ترزمداری صاحب ایک ناہل حکومت پر آئید ہوتی ہے ملک میں ضرورت سے زیادہ بجلی ویڈا کرنے کی صلاحیت ہے مگر تیل اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں بدقسمتی سے جو پلانٹس سی پیر کے تحت لگے وہ سب پول سولر یا پنٹ پلانٹس ہیں شہباز شریف نے کہا نون لیگ نے پانچ ہزار میگا ووٹ کے الینٹری پلانٹس لگائے سو عرب سے زیادہ مالیت کا منصوبہ بند پڑا ہے بجلی نہیں پیدا کر سکتا گزشتہ حکومت اور ان کے حواریوں کے ادم توجہ پر باعث پلانٹس بند ہیں اس سے زیادہ ناہل اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئے سابق حکومت اور ان کے حواریوں نے بجلی بہران پر کوئی توجہ نہیں دے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں راجہ پرویز اشب کو سپیکر بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بی بی نے شہادت قبوت کی لیکن جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دی جس کورسی پر آپ بیٹھے ہیں ماضی میں اس کی توہین ہوئی عوام محسوس کر رہے ہیں امید کرن ہیں وزیراعظم صاحب ادارے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ادارے متنازع بننے کے بجائے آئینی بنیں آئین کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا اس سے جل ہسائی ہوئے راجہ پرویز اشب کو سپیکر بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو نے کہا کہ بی بی نے شہادت قبول کی لیکن جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دی جس کورسی پر آپ بیٹھے ہیں ماضی میں اس کی توہین ہوئی عوام محسوس کر رہے ہیں امید کی کرن نظر آئی ہے مصر آسم صاحب ادارے اور عوام آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں مصر آسم صاحب بننے کے بجائے آئینی بنیں آئین کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا اس سے جگہ سائی ہوئی مہینے میں اور چند دنوں میں جس طریقے سے اس ہاؤس کا ایک مزاق کیا گیا پوری دنیا کی سامنے نہ صرف یہ پاکستان کی امیج کیلئے کس طریقے سے ہمارا آئین کے ساتھ کھیلا گیا یہاں پہ عام خبر آپ کو دے ڈیکٹر سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکٹری اور آج پنجاب کو خط لکھ دیا مجھے زدو کو کر کے امن ومان سبتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے لکاس کے نقاط کو یقینی بنایا جائے ڈیکٹر سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکٹری اور آج پنجاب کو خط لکھ دیا کہا مجھے زدو کو کر کے امن ومان سبتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے لکاس کے نقاط کو یقینی بنایا جائے ڈیکٹر سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکٹری اور آج پنجاب کو خط لکھ دیا مجھے زدو کو کر کے امن ومان سبتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کی مطابق کاروائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس کے نگاہت کو یقینی بنایا جائے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکیٹری اور آجی پنجاب کو خط لی دیا مجھے صدق آپ کر کے امن و امان ثبوتاش کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کی مطابق کاروائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس کے نقاط کو یقینی بنایا جائے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکٹری اور آج پنجاب کو خط لکھ دیا کہا مجھے زدقوب کر کے امن و امان ثبوتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے لاز کے نقاط کو یقینی بنایا جائے اپڈیٹ کریں ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکٹری اور آج پنجاب کو خط لکھ دیا کہا مجھے زدقوب کر کے امن و امان سبتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے پنجاب اسمبلی میں آج کے اجلاس کے نقاط کو یقینی بنایا جائے اپڈیٹ کریں آپ کو ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کے نے چیف سیکٹری اور آجی پنجاب کو خط لکھ دیا مجھے زدقوب کر کے امن و امان سبتاز کیا گیا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس کو آج ہی یقینی بنایا جائے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے چیف سیکیٹری اور آج ہی پنجاب کو خط لکھ دیا مجھے صدق آپ کر کے امن و آبان سب اتاش کیا گیا ڈیپٹی سپیکر کا چیف سیکیٹری اور آج ہی پنجاب کو خط خط کا مطل ہے کہ آج کے اجلاس کے نقاط کو یقینی بنایا جائے اجلاس کے دوران سیول کپڑوں میں پولیس نفری تاہنات کی جائے پیچے آئی ارکان، عمر بارٹ، باسک عباسی، ندیم قریشی اور شردہ نواز نے تشدد کیا ہائی کٹ کے حکم پر اجلاس کے صدارت کی تھی لیکن حکومتی ارکان نے تشدد کیا تشدد میں ملوث ارکان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے مزید پولیس حلکار اسمبلی میں تاہنات کیے جائیں پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں گڑھ بڑھ ہو گی منظم طریقے سیاوان میں لوٹے بھیجوائے گئے ارلاس سے پہلے کہا تھا ہنگامے کی اطلاعات ہیں عدالت کے حکم کی روشنی میں مزید سیکیورٹی مہیا کی جائے ہر صورت الیکشن کراؤں گا قانون کے مطابق ہائی کھوٹ کے حکم پر عمل درامت ہوگا ڈیپنی سپیکر کا چیپ سیکیٹری اور آجی پنجاب کو خورت آج کے اجلاس کے لکات کو یقینی بلائے جائے ہر صورت اجلاس کے دوران در کرتوں میں مولیس نفیت آئینات کی جائے پی ٹی آئی ارکان عمر برٹ واسقہ باسی ندیم قریشی اور شجاہ نواز نے تشدد کیا ہائی تیک کرو ڈیپنی سپیکر چیپ سیکیٹری اور آجی پنجاب کو خط خط کا مطن آج کے اجلاس کے لکات کو یقینی بنائے اجلاس کے دوران سوال کپڑوں میں پولیس نفریت آئنات کی جائے پی ٹی آئی ارکان عمر برٹ واسقہ باسی ندیم قریشی اور شجاہ نواز نے تشدد کیا ہائی ارکان کے حکم پر اجلاس کی صدارت کی تھی لیکن حکم تیارکان پر تشدد کیا گیا خط کا مطن مزید میں ہے کہ مزید پولیس الکار اسمبلی میں تعینات کیا جائے منظم طریقے سیوان میں لوٹے بھیجوائے گئے اجلاس سے پہلے کہا تھا ہنگامے کی اطلاع تھے عدالت کے حکم کی روشنی میں مزید سیکیروٹی مہیا کی جائے ہر صورت الیکشن کراؤں گا ہائی کورٹ کے قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے عمل پر عمل درامت ہوگا اجلاس کے دوران سیول کپڑوں میں پولیس نفری تائنات کی جائے پی ٹی ارکان عمر برٹ واسقہ باسی ندیم قریشی اور شجاہ نواز نے تشدد کیا ہائی کورٹ کے حکم پر اجلاس کی صدارت کی تھی لیکن حکومتی ارکان نے تشدد کیا تشدد ملوث ارکان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے مزید پولیس ارکار اسمبلی میں تائنات کیے جائیں پہلے سے جانتا تھا یہاں گڑ بڑھ ہوئی قاسم علیہ مارسد موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں جی قاسم ڈیپٹی سپیکر نے تو چیف سیکٹری اور آجی پنجاب کو خط بھی لکھتیا ہے کیا آپ ڈیٹ ہے جی بالکل آج ہونے والے پنجاب سمبلی میں نا خوشکوار واقعہ کے خلاف پنجاب سمبلی دوست محمد مزاری نے آئی جی پنجاب کو درخواست بھی دے دی اور اس طوالے سے آئی جی پنجاب کو اس میں کہا جائے کہ ان پر تشدد میں ملوث جو ملزمانہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس نے جو ہے وہ پنجاب سمبلی کے تمام جو جگہ ہیں وہاں پر جیمرٹ لگا کر جو ہے وہ ان کو مپائل سمبلی بلکل مکمل طور پر بند کر دی ہے جس کی وجہ سے مپائل سمبلی میں جو ہے وہ بند ہونے سے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جبکہ ذراعہ بلاک کو بھی جو ہے وہ اپنے اپنے جو چینلز ان کو رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ابھی ہم بھی پنجاب سمبلی سے کافی دور آ کر جو ہے وہ اس وقت عوام کو اگاہ کر رہے ہیں لیکن پنجاب سمبلی میں جو ہے وہ اس وقت پولیس نے جو ہے وہ جیمرٹ لگا دیئے ہیں جبکہ پولیس کی جو انٹی رائٹ پورٹس کی بھی بڑی صدار اس وقت جو ہے وہ پنجاب سمبلی کے اندر مجود اور وہاں پر اس وقت پنجاب سمبلی کے اندر جو ہے جیمرٹ جو آن کر دیئے گئے ہیں جی عبیت کی طرف بڑھتے ہیں جو عبیت آپ سمبلی کے اندر بوجود ہیں اسمبلی میں کیا حال آوال آئے اب بتائیے کا ذرا محمد نظاری کی ذریعہ صدارت جو اجلاعات ہے وہ تاہال بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے اور اجلاعات جوتا صبح گیارہ بچ کر سیس منٹ پر شروع ہونا تھا اور محمد نظاری اجلاعات کی صدارت کے لیے ایوان کے اندر آئے تھے ان کے ایوان میں اندر آتے ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین ہیں ان کی جانب سے ان پر لوٹے انسالے گئے نارے بازی کی گئی اور پھر اس کے بعد ان پر تشدد جو ہے کہ وہ حملہ تشدد بھی کیا گیا ان پر حملہ کر دیا گیا جس میں جو سفر تھے وہ بھی برسائے گئے اس کے علاوہ جو تھے ان کے باہر جو تھے وہ بھی نوچے گئے تھے جس کے بعد جو وہاں پر سیکیورٹی عملہ موجود تھا انہوں نے سیکر کو اپنے انڈر کفٹری کرتے ہوئے ان کو ان کے چیمبر میں واپس دے دیا تھا تاہال جو پنجاب اسمبلی کی موجودہ صورتحال ہے عوان کی وہاں پر جو عرقین اسمبلی ہیں وہ میٹھی نیند جو ہیں وہ سو چکے ہیں اور اپنی نشستوں کے پر وہ موجود ہیں اور نشستوں پر ہی سوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کھناٹے مار رہے ہیں جس کے باعث دیکھا جا سکتا ہے کہ جو عرقین آج انتخاب کے لیے آئے تھے وہ کھناٹے مار کر اپنی نیندیں پوری کر رہے ہیں اس کے نتائج یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ تاہال وقت پر نہیں شروع ہو سکا جس کے باعث جو ہے کہ یہ صورتحال بھی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری جانے وقت بات کریں تو عرقین اسمبلی جوتے ہیں وہ عصب کے وقت انتہائی پور امید دکھائی دے رہے تھے ان کی جانے سے کہا جا رہا تھا کہ آج قائد ایوان کا انتخاب جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا اور ہرگز جو ہے کسی بھی انگامی صورتحال کے جو چانسز ہیں وہ نہیں پیدا کیے جائیں گے تمام مگر جس طرح سے ہی ایوان کے اندر اجلاس کے صدارت کے لئے ڈیپٹسٹی کا پہنچے تو وہ اس کے نتائج جو تھے وہ بلکل برعص دکھائی دیئے تھے جس میں ہمارے طرح نے یہ بھی بتایا کہ شاید نمبر گیم جو ہوتی وہ پاکستان تحریک انصاف میں پاس اور چودری پرویز الہی جو ان کے اتحادی مکمل نہیں تھی جبکہ جو پاکستان مصول لیگ نون ہے ان سے اگر ہماری اطاعتارد سے بات ہوئی تھی تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کے پاس دو سو ایک جو عرقین ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے اور لیکن تین ایسے عرقین ہیں کہ جو اب حکومتی اتحاد کا حصہ جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور جبکہ اب اس کے باہد جو ہے ایک سو اکھانوے جو عرقین ہیں ان کی حمایت ان کو ابھی تک حاصل ہے دوسری جانب اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مصول لیگ کاف کے اور دیگر جو ان کے ساتھ اتحادی موجود ہیں ان کی جانب چودری پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس وان ایٹی نائن جو ہیں کہ وہ ووٹ ان کے پاس موجود ہیں لیکن ابھی تک اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو واضح دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان مصول لیگ نون کے پاس نمبر گیم با مقابلہ دیگر پارٹی کہ وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے جی اچھا قاسم آپ کی طرف بڑھتے ہیں یہ بتائے گا کہ ابھی اسمبلی کے اندر اور باہر کیسی سیکیورٹی ہے کیونکہ اتنا جو ہے نہنگامہ رائی کی گئے کیا سیکیورٹی بڑھا دی کی گئے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسمبلی کے باہر اسمبلی کے اندر اس وقت پولیس اور پنجاب رینجر لیڈ پورٹ اور انٹی ریش چھوٹ کے جو دستے ہیں وہ سناح کا لیکن یہاں پر چھوٹری پرویز لہی کی جو گفت ہوئے وہ یہ ہے کہ انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ملکی طریق میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس کیسے ایوان کے اندر داخل ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے جبکہ پرویز لہی نے کہا کہ آئی جی کو ایوان میں بلاکت ذمہ دار ٹھائے جائے گا اور آئی جی کو ایک مادی سزا دی جائے گی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 68 کے تحت ججز کے پیسلے پارلمنٹ میں ڈسکرٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اسمبلی میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا عدیہ پہن نہیں کر سکتی میں لیکشن لڑا تھا اس لیے اسکیارات ڈسکیارات کا غلط استعمال کے تو میں نے اسکیارات واپس لے لیے جبکہ پاکستان جبکہ پاکستان بنایا تو آئی تک پولیس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے جبکہ دوسری جانے ڈسکیارات کا کہنا تھا کہ جو لوگ ملک میں مارشلہ لگوانا چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی انتظامی کاروائی نہیں کریں گے جبکہ پنجاب سمجھ کے جلاس کے موقع پر چوٹی جو انتہائی سخت انتظامت کے گئے ہیں اور کسی بھی انگامی سٹوٹرال کے لیے ڈینڈر کو جو ہے وہ الڈرٹ بکھا گیا ہے جبکہ بزار جالہ کے لیے حمزہ شباہشی مضمی نون اور تحادی جو محیدوار ہیں جبکہ چوز بھی پڑھولائی پاکستان محیدوار ہیں پنجاب سمجھ کے کل آرکن کی صداف تین سو اکترہ اور وزیراعلا بننے کے لیے ایک چو اٹھا سٹ موٹ درسکار ہیں دونوں محیدواروں کی جانب سے اپنی اپنی عجیز کے جو متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں چوز بزر اللہ ایک جانب سے ایک سو نسی ارکان جبکہ ہمزہ شباہشی مضمی نون اور تحادی جو سٹرال کے لیے محیدوار ہیں جبکہ پنجاب سمجھ میں پاکستان سکن صاحب کہہ رہا کہ انتظار ایک تو ترافی ارکان ہے تو میں آپ کو یہاں باتا کلوں کہ اس وقت جو پنجاب سمجھ لیا یہاں پر صبح جو سبھے گیارہ منہ جلاس شروع ہونا تھا وہ کا حال ابھی تک شروع نہیں بہت شکریہ قاسم عبید ہمارے ساتھ موجود تھے آقا کرے اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ دن میں حاضر ہوں گا ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہے یہ روس میوز موسیقی